ہائی سٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلوننگ تو سب سے پہلے ہم کلوننگ کا جو ہے وہ مین دیکھتے ہیں کلوننگ ہے کیا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں کہ آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا ہے جیسا کہ ایک ٹام ہے جس کو ہم بولتے ہیں کلون آپ کو کلون کا پتا ہونا چاہیے اور کلون کے بعد یہاں پہ دوسرا ورڈ میں لکھ رہا ہوں جس کو ہم بولتے ہیں یو جینک ایم اس یو جینک ایم کا آپ کو پتا ہو کہ یہ یو جینک ایم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ جو کلون ہے نا اگر ہم کلون کی بات کریں جیسا کہ کلوننگ جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کسی بھی لیونگ آرگنیزم کو بلکل اس کے پیرنٹ جیسا بناتے ہیں ہنڈ پرشن جس طرح کے فارگزمپل اگر میری باڈی ہے اگر آپ نے میرے جیسا بیبی بنانا ہے فارگزمپل ایک فیمیل کے ساتھ کراس کروایا جاتا ہے اب وہ جو آگے بیبی بنے گا نا اس میں کچھ کیریکٹر میرے بھی ہیں اور کچھ اس فیمیل کے بھی ہوں گے دونوں کے کیریکٹر مل کر آگے بچا بنے گا آگے جو بیبی ہے وہ بنے گا اس کے آدھے ماں کی طرح کے کیریکٹر ہیں آدھے باپ کی طرح کے ہیں سمجھ آ رہی ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا بیبی بنائیں جو ہنڈرڈ پرسنڈ میرے جیسا ہوں بلکل ٹھیک ہے تو وہ جو ہنڈرڈ پرسنڈ میرے جیسا ہوں وہ جو بیبی ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کلون اور اس کو جس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں کلوننگ اور کلوننگ کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے یوجینک ایم یوجینک کا مطلب تاری جس طرح کے جین میرے اندر ہیں اسی طرح کے اس بیبی کے اندر جین ہوں تو اس کو کہتے ہیں یوجینک ایم کے لیے کلوننگ میں ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی لیوئنگ آرگنیزم کا ہنڈر پرسنڈ جین لیں اس کے بیبی کے اندر بغیر کراس کیے ہوئے اس پراسس کو کیا بولتے ہیں کلوننگ ویسے نیچرلی پلانٹس کچھ انسیکٹس ہیں جن کے اندر یہ کلوننگ کا پراسس پائے جاتا ہے لیکن بہت ریار ٹھیک ہے سٹوڈنٹ جو کلوننگ ہے نا اس کو فارس ٹائم آرڈیفیشلی لیبوریٹری کے اندر جو پرپارم کیا تھا وہ کیا تھا نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹین نائنٹی سیون میں سائنٹس کا نیم ہے آئیس ویلمٹ وہ جو آئیس ویلمٹ تھا وہ بلانگ کرتا تھا سکارٹ لینڈ سے اور اس سکارٹ لینڈ سے وہ بلانگ کرتا تھا اور اس نے فارس ٹائم جس چیز کی کلوننگ کی وہ کی تھی شیپ کی اب میں وہ سارے کا سارا بتاتا ہوں کہ شیپ کی کلوننگ اس نے کیسے کی اس نے جو ہے کیا کیا پروسیسز لگائے سنیں جی درہ سٹوڈنٹ اس کے پاس سکارٹ لینڈ سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس دو شیپ تھیں ایک کا کلر تھا وائٹ میں یہاں پہ اس کو جو ہے وہ وائٹ شو کر دیتا ہوں میری بات کو ذرا گھر سے سننا ہے ایک کا کلر ہے وائٹ اور دوسرے کا ہے بلیک یہ جو بلیک ہے نا بیسیکلی اس کے ہارن جو تھے وہ جو سینگ تھے اور اس کے جو ایر کان تھے اور اس کا مو جو تھا یہاں سے بیسیکلی وہ بلیک تھا مطلب کہ اس کے کان اس کا مو اور اس کے ایسے جو اس کے ہارن ہوتے ہیں سینگ ہوتے ہیں وہ تھے اس کے بلیک ٹھیک ہے اور وہ جو تھی وہ وائٹ تھی اس کے سینگ بھی نہیں ہوتے بلکل سمال سائز کے ہوتے ہیں اکثر آپ نے کچھ بیڑے دیکھی ہوں گی جن کی سینگ نہیں ہوتے میں ان کے وہ بڑی نرم و نازک سی ماسوم سی ٹھیک ہے ان کے جو ہے وہ سینگ نہیں ہوتے ٹھیک ہے دو تھی اس نے پتا کیا سوچا اس نے سوچا کہ میں بلکل وائٹ جیسی ایک نئی فیمیل بنانی ہے بلکل اس نے کہا کہ میں بلکل وائٹ جیسی ایک بیڑ بنانی ہے یہ کیا کرتا ہے فار ایک زیمپل ایک میل کا اس فیمیل بیڑ کے ساتھ کراس کرواتا ہے آگے بیبی آتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بیبی ہے وہ ہنڈرڈ پرشنٹ اس جیسا ہے یا آدھے کے ریکٹر اس کی طرح کے ہیں اور آدھے اس کے باپ کی طرح کے ہیں دونوں جیسے ہیں ٹھیک ہے اگر سٹوڈنٹ دیکھیں اب کسی بھی اینملز جو ہے اس کا جب کراس کرواتے ہیں سیکشل ریپرڈکشن کرواتے ہیں کروانے کے بعد جو بیبی آئے گا وہ ہنڈرڈ پرشنٹ میل مدر یا فادر جیسا یہ دونوں کا ملاپ ہے وہ دونوں جیسے اس کی شکلوں ملتی ہیں فار ایک زیمپل اس کی آنکھیں مدر پہ ہیں تو اس کا جو نوز ہے وہ میبی فادر پہ ہو اس کا جو سکین کلر ہے وہ مدر پہ ہے شاید اس کی وائس جو ہے وہ اس کی جو ہے فادر پہ ہو ٹھیک ہے وہ ملاپ ہے دونوں کا اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وائٹ شیپ کا آپ اگر کسی کے ساتھ کراس کرواتے ہیں کسی میل کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرشنٹ اس جیسا نہیں ہے لیکن ہمارا ٹاسک کیا ہے کہ ہم نے وائٹ شیپ جیسا بلکل ہنڈرڈ پرشنٹ بیبی پیدا کرو کلیر ہو گیا تنا سمجھ آ گیا کریں ہم نیکس ٹارٹ دیکھیں بات اس طرح ہے اس کے پاس دو جو ہیں شیپ تھی یہ جو شیپ ہے نا یہ بھی فیمیل ہے اور اس کے اندر آپ فرض کر لیں یہ اس کی نا اووری کے اندر یہاں پہ یوٹرس ہے اس کی یہ جو فیمیل ہے نا جس کے بلیک کلر والے سینگ اور کان ہیں اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اووری کے اندر ایک ایگ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ایگ جو ہے نا ایگ کے اندر این نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں آپ نے میٹرک میں پڑا کہ انسان کی جو باڈی ہے سومیٹک اس میں فارٹی سکس کروموسوم ہوتے ہیں اور جو ہمارے جم سیل مین کے فیمیل کی باڈی میں ایگ اور میل کی باڈی میں سپم اس کے اندر ٹونٹی تھری ٹونٹی تھری کروموسوم ہوتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے جم سیل یا ایگ سیل ہیں جو جم سیل یا ایگ سیل ہیں ان میں ہاف آف نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں اور جو اس کا سومیٹک سیل اس میں فارٹی سکس کروموسوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ جو بیڑ ہے اب یہ جو فارٹی سکس ہے نا اس کو آپ سمپلی شو کر لیتے ہیں جی ٹو ان اور یہ جو ہیں ان کو آپ شو کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے اس بیڑ کے اندر جو ایگ بنا ہے اس میں پورے نمبر آف کروموسوم نہیں ہوتے ہاف ہوتے ہیں جس طرح فی میل کی بارڈی کے اندر ہاف کروموسوم ہے اس طرح اس کے ایگ میں بھی ہاف ہیں تو اس کو آپ شو کر لیتے ہیں این سے سمجھا رہی ہے اس کا یہ جو ایگ جو ہے پھر کیا ہو گیا اب سٹوڈنٹ اس فی میل کا ہم کراس کرواتے ہیں ایک میل کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ یہ فی میل کا ایگ اور باہر سے میل کا سپام جب دونوں آپس میں ملیں گے تو ملنے کے بعد وہ جو ایگ تھا جس میں پہلے این نمبر آف کروموسوم تھے اب کیا ہوگے ہیں ٹو این ٹو این کیسے این اس کے اپنے اور این اس کو ملے ہیں سپام سے ٹو این ہوگے اور اس کو ہم کہیں گے فرٹی لائزڈ ایگ پہلے اس کو جسٹ ہم کیا بولتے تھے ایگ لیکن اب سپام کے آپس میں ملنے سے اس کو کیا بولتے ہیں فرٹی لائزڈ ایگ تو میں پہلی ٹائپ کلوننگ کی سٹارٹ کرنے لگا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں فرٹی لائزڈ ایگ کلوننگ دیکھیں جے لینجی سٹوڈنٹ اس شیپ کے اندر یہ جو ٹو این والا فرٹی لائزڈ ایگ ہے ہم نے نکال لیا یہ میرے پاس ہے ٹو این فرٹی لائزڈ ایگ اور یہ ہے اس کا سنٹر میں نیوکلیس اب یہاں بھی بڑے قابلے گور بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایگ ہے اس کے ایگ کے اندر ٹو این کروموسوم ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایک این اس کے اپنے ہیں اور دوسرے این کہاں سے آیا میل سے میل کے سپنگ سے آیا تھا ٹو این پوری ہو گئے ٹھیک ہے اس میں ٹو این کروموسوم ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ایگ کے اوپر ریڈیشن فال کرتے ہیں اور اس نیوکلیس کو ڈسنٹیگریٹ کیا جاتا ہے نیوکلیس ختم کر دیا جاتا ہے ایڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس اب یہ ایگ تو ہے لیکن سنٹر میں نیوکلیس نہیں ہے نیوکلیس غارب ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو نیوکلیس نیوکلیس کے اندر جو کروموسوم تھے وہ کس کس کے تھے اس کے تھے این اس کے تھے اور این کس کے تھے وہ جو میل سے آئے تھے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کلوننگ کس کی کرنی ہے اس وائٹ کی سمجھا رہی ہے کس کی کرنی ہے اس وائٹ کی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کی باڈی سے ایک سیل لیتے ہیں اور ہم نے سیل لینا ہے سومیٹک ٹھیک ہے جی یہ بار اصل میں قابلے ہو رہے ہیں ہم نے لینا ہے سومیٹک سیل مطلب کہ ہم نے ایک سیل نہیں لینا اس کی باڈی سے سومیٹک میری باڈی میں یہ جتنے بھی سیلز ہیں other than sperm میری باڈی کے جو sperm سیل ہیں ان کے علاوہ باڈی میں جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم somatic سیلز ہی کہتے ہیں اب بس somatic سیل لینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ somatic سیل میں already 2N کروموسوم ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس somatic سیل سے نیوکلیس کو باہر نکال لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے نیوکلیس یہ رہا ہمارے پاس نیوکلیس اب مجھے میری بات کو درہ گھر سے سنویں یہ جو نیوکلیس ہے اس میں 2N کروموسوم ہے بتائیں وہ جو 2N ہیں وہ سارے کے سارے وائٹ کے ہیں یا کسی اور کے بھی ہیں بھئی وہ سارے کے سارے وائٹ کے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا somatic سیل لیا ہوا ہے اس میں ہم نے کوئی egg یا zائیگور تو لیا نہیں ہے ہم نے تو اس کا somatic سیل لیا ہے سارے کے سارے نیوکلیس کے اندر جو کروموسوم ہیں وہ وائٹ کے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس blue color والے green color والے نیوکلیس کو insert کر دیتے ہیں اس egg کے اندر سمجھا رہی ہے دیکھیں student یہ جو fertilized egg تھا اس کا اپنے نیوکلیس کا color کون سا تھا red ہم نے radiation سے remove کر اس کے اندر جو نیوکلیس ڈالا ہے اس کا color کون سا ہے green اور یہ green نیوکلیس کس کا ہے white کا اب اس egg کو لے کے لیکن ہم دوبارہ سے اس کی body کے اندر رکھ دیتے ہیں سمجھا رہی ہے اب دیکھیں اب یہ جو egg ہے یہ divide کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا مطلب جتنا اس کا gas station period ہے پانچ منت کے round about جو ہے یہ جو sheep ہے یہ مطلب کہ baby deliver ہوتے ہیں مطلب baby جو ہے ان کو جنم دیتی ہے اب مجھے یہ بتائیں یہاں سے جو baby پیدا ہوگا اس کی شکل اس جیسی ہوگی یا اس جیسی اور وہ male جس نے اس کے ساتھ cross کیا تھا اس جیسی یا white جیسی white جیسی کیونکہ سارے کا سارا نیوکلیس white کا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری information آپ کی body میں کس کے اندر save ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر ہم نے پورے کا پورا نیوکلیس ہی اٹھا کے اس کے اندر رکھ لیا تھا اس کا اپنا end اور جس سے اس نے fertilize کیا تھا cross کروایا تھا ہم نے male سے وہ تو ہم نے نیوکلیس disintegrate کروا دیا ہوگا ہے ایسی fertilization یا ایسی cloning کو ہم کیا بولتے ہیں fertilized egg cloning اور یہ جو فرس ٹائم کی تھی سارائس ولمٹ نے 1997 میں اور اس نے وہ جو پیدا ہونے والا baby تھا نا اس کا name رکھا تھا ڈولی کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کی singer تھی ڈولی مطلب بہت اچھی اس کو لگتی تھی شاید وہ love بھی کرتا تھا اس سے تو اس نے اس کے name سے اس کا name رکھ دیا کہ وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ ڈولی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو دوسرا method ہے جس کو ہم کہتے ہیں embryo cloning کیا بولتے ہیں embryo cloning student اب میری بات کو اور اور سے سننا ہے میں نا اسی کو دوبارہ لے لیتا ہوں یہ بھلا ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس female ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ egg بننا ہے اور egg جو ہوتا ہے egg میں number of chromosome کیا ہوتے ہیں n سمجھا رہی ہے جب اس female کا میں cross کرواتا ہوں male sheet سے کروانے کے بعد اس کے sperm آئے اور sperm کے اندر بھی n ہوتا ہے یہ دونوں جب آپس میں ملیں گے تو ملنے کے بعد پھر یہ بن جگا 2n اب یہ ہے جی fertilized egg یا اس کو ہم بولتے ہیں zygote کیا بولتے ہیں zygote اگر یہاں پہ کابلے گوھر بات ہے اگر یہ zygote یہاں پہ رہے تو یہ zygote divide کرے گا 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 8 16 20 اس طرح یہ divide کرتا جائے گا ٹھیک ہے جی جب یہ divide کرے گا تو divide کرتے وقت ہمارے پاس بیشمار cluster of cell بنیں گے اور اس cluster of cell کو ہم بولتے ہیں embryo کیا بولتے ہیں embryo cloning میں کون سے بتانے لگا ہوں embryo cloning اب دیکھنا اس کے اندر جب fertilized egg اور zygote بنا zygote کی جب devian ہوئی اس سے بنا embryo اب ہم کیا کرتے ہیں کہ embryo کو اس کی باڈی سے نکالا اور embryo کے کیے دو پیس کتنے کر دیئے دو پیس دو پیس کرنے کے بعد ایک پیس کو اس کے اندر رکھ دیا اور ایک پیس کو اس female کے اندر رکھ دیا اس کے مطلب uterus کے اندر پانچ ماہ کے بعد جب دونوں بیبی پیدا ہوں گے تو یہ دونوں بیبی ہنڈرڈ پرفنس ہیں کیونکہ ہم نے تو اصل میں ان کا original زائی گوٹ ایک ہی ہے ایک ہی زائی گوٹ سے ڈیوائیڈ کر کے بنے تھے یہ cells ٹھیک ہے تو یہ تو آسان تھی یہ تو پہلے بھی use ہوتی تھی لیکن جو نیوکلس implantation سی وہ بہت مارڈرن تھی تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس پھر ہم نے کیا کیا کہ بہت سے horses کی pedigree horses جو ہوتے ہیں مطلب جو دنیا میں race میں حصہ لیتے ہیں جو بہت powerful ہوتے ہیں جن کا genetic make up بڑا اچھا ہوتا ہے ہم ان کی cloning کرتے ہیں اس کے علاوہ calves اور اسی طرح کے کچھ rats ہیں dogs کے بارے جو کہا جاتا ہے کہ ان کی cloning کی جا رہی ہے لیکن human کی جو cloning اس پہ band ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ کو پتا ہے چلو اس کا تو ہمیں پتا چل گیا یہ اس کی ماں ہے اور جو cross کرنے والا ہے وہ اس کا باپ ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم ایک embryo اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں یہاں سے جو baby پیدا ہوتا ہے تو human کے case میں ethical issues produce ہوتے ہیں کہ اس کا باپ کون سا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح نیوکلس کا بھی وہی بات ہے فار ایک female کی باڑی سے اگ نکائے لیں اس اگ کے اندر کسی ایک اور انسان کا نیوکلس ڈال کے وہ baby پیدا ہو جائے گا لیکن وہ بات بھی problem create ہوتے ہیں بہت سے کیونکہ different religions جو ہیں وہ اس چیز کی آپ اجازت بھی نہیں دیں گے اور اس کے علاوہ بہت ethical problems ہیں دنیا میں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ problems create ہوں گی اگر انسانوں کی cloning start ہو گئی بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کر بھی رہے ہیں اگر انسانوں کی cloning ہو گئی تو ہم شکل لوگ پیدا کریں گے جن کے fingerprint same ہوں گے دیکھیں اگر یہ ایک دو embryo تھے یہ ہم نے پیس کر دو embryo بنال لے original میں تو ایک جب دونوں انسان 100% same ان کے fingerprint same ان کے eye print same ہر چیز same وہ ایک جو ہے وہ چوری کرتا کرنے کے بعد دوسرا پکڑا جائے گا کیونکہ دوسرے بھی fingerprint same ہر چیز same ہے تو اس طرح smuggler لوگ اس طرح کے لوگوں سے بہت سارا کام لیں گے کیونکہ یہ artificially man made ہوتے ہیں laboratory کے اندار تو student یہ ہمارا چھوڑا سا topic تھا جس کو ہم cloning کہتے ہیں تو آج ہم اپنے lecture کو یہاں پہ complete کرتے ہیں ملیں گے next ویڈیو میں آج کے لئے thank you